موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منحج انقلاب نبوی کے زمن میں علی صاحب صلاة والسلام جو چھٹا مرحلہ ہے یعنی آرنڈ کانفلکٹ دو طرفہ جنگ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اہل ایمان اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ قضوہ بدر سے شروع ہوئی ہے اور تقریباً چھ سال کی مسلسل جنگ ہے وار ان دو الفاظ کے اندر فرق سمجھ لیجئے ایک ہوتی ہے وار ایک ہوتی ہے بیٹلز تو بڑی جنگ ہے جنگ عظیم اول اس میں بیٹلز پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں جنگ عظیم دوم بیٹلز پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں تو قضوہ بدر قضوہ اہود قضوہ اعظام قضوہ بن المسترق وغیرہ 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 یہ سب چاہت بیٹلز ہیں ان سب کو مجبوری طور پر ہم کہیں گے ایک سکس سیئرز لانگ وار جس میں ایک تھوڑا سا وقفہ ہوا سلحہ حدیبیہ کے ذریعے سے ورنہ یہ ایک مسلسل حالت جنگ ہے صیرت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ جو ہے یہ چونکہ بہت معلوم ہے معروف ہے مشہور ہے صیرت کی کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ غدوات کا ذکر آپ کو ملتا ہے صیرت النبی کے بارے میں یہ ایک بنیادی بات آپ نوٹ کر لیجے کہ حجیل کی جو حیات طیبہ ہے ابتنائی چالیس ورس وحی کے آغاز سے قبل اس کے تو ہمارے پاس مصدقہ واقعات بیس بھی نہیں ہے کہانیاں میلات کی کتابوں میں لکھی ہوئی وہ علیہ نباتیں مصدقہ مسترد ظاہر بات ہے کہ کس نے ریکارڈ کرنا تھا کسے معلوم تھا کہ محمد کتنی عظیم شخصیت بن جائیں گے تو کیسے ان کی صیرت کے یہ واقعات ضبط تحریر میں لائے جاتے ہیں پھر یہ کہ وحی کے آغاز سے لے کر اور حجرہ تک کے واقعات جو ہیں بارہ تیرہ برس وہ بھی بہت کم ہیں ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو دس برس ہیں مدنی دور کے اس کی بڑی تفاصیل کتاب البغازی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں جنگوں پر جنگ ایک بڑی اہم شہ سمجھی جاتی تھی پرانے زمانے سے لہذا اس کی تفاصیل کو ابتدائی سے ریکارڈ کرنے کا جو ہے وہ ایک عام دستور تھا لہذا ان پر بہا مفصل مواد ہے اور آپ میں سے بھی اکثر کہ ذہن میں وہ پورا نقشہ موجود ہے لہذا اس میں مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ وہ جو ایک پیسیف سے ایکٹیو آ کر پھر ایکٹیو سے عام کانفلیکٹ چوتھے سے پانچویں سٹیج کیسے آئی وہ میں آپ کو بیان کر چکا پانچویں سے چھٹی اس میں بھی ہمارے جو صیرت نگار ہیں بیسویں صدیج کے عام انہوں نے کچھ غلط بیانی سے کام لیا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ حضور کی طرف سے اقنام ہوا ہے جنگوں کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز حضور کی طرف سے ہوا اس کو گرچو کے چھپانا چاہتے تھے لہذا وہ اس چیز کی بھی نفی کرتے ہیں کہ حضور قافلے کا راستہ روکنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کی استلعہ میں قافلے کو لوٹنے کے لیے حضور مدینہ سے نکلے مولانا شبلی جو ہے اس کے بہت شدت سرنکار کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہی ہے چنانچہ جو ہمارے راسخ العقیدہ علماء ہیں الراسخون فی العلم تو مولانا محمد عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے صیرت مصطفیٰ میں بڑی تفصیل سے بحث کی اور غزوہ بدر کے زبن میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے بڑی مفصل بحث کی ہے یہ بڑی اہمکانہ سی بات ہے کہ اس کی نفی کی کوشش کی جائے واقعہ یہ ہے کہ مدینہ سے جب آپ نکلے ہیں تو کسی جنگ کا کسی کو خیال کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا پیش نظر تھا اس قافلے کا راستہ روکنا کہ جو آ رہا تھا شام سے واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں جو جب جا رہا تھا تو حضور نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا اسی لیے کسی نے احتمام نہیں کیا کہ وہ حسنہ ساتھ لیں اندازہ تو کیجئے تین سو تیرہ افراد میں سے صرف دو کے پاس تلوارے تھیں حسنہ بھی نہیں لیا کیا کرنا پھر قافلے کو جا کر جو ہے روکنا ہے قافلے کو لوٹنا ہے کہہ لیجئے لہٰذا کوئی قصیر تعداد جو بھی گئی ہے وہ اسی خیال سے نکلی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے باطل سے گویا کہ جنگ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ آپ کے اوپر تشدد شروع ہو گیا بات ختم ہو گئی تصادم تو ہے صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم ذہنی اور فکری سطح پر تھا صرف یا وقت یک طرفہ تشدد تھا اس میں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جوابی کانوائی کرنے کی اب یہ تصادم دو طرفہ ہے عید کا جواب پتھر سے دینے کا موقع آ گیا مرحلہ آ گیا ایزی میں ایک لفظ آتا ہے پوش ایک تو پی یو ایس ایچ پوش کسی جس کو دھکا دینا ایک ہے پی یو ٹی سی ایچ ایچ ایس یہ پوش جو ہے یہ ہے کسی بھی مہم میں پھر آخری حلہ بولنا تو یہ پوش جو ہے انقلابی جد و جہود کا فائنل پوش جو ہے وہ ہے یہ عام کانفلکٹ اور اس کا بھی آغاز اس ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں جو حضور نے ایک سال تک زاری رکھا اس کے نتیجے میں یہ ایک ہزار کی فوج نہیں لی حضور جب اپنے تین سو اتیرہ ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکہ سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے بڑا طاقتور لشکر اور ساتھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر ان دو میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے یہ وہی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکہ سے تو قریش کا ایک کی ایک فوج نکل آئی ہے مسلح کیل کانٹے سے لیس پوری تیاریوں کے ساتھ اب آپ نے ایک بجلی سے مشابرت منحجد کی ہے اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے اس کام کے لیے لیکن اب صورت اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیش آ گئی ہے وہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے ایک پر لازمان اللہ ہمیں فتح آتا کر دے گا تو بتاؤ کہ ہم کدھر چلیں لشکر کی طرف چلیں یا قافلے کا پیچھا کریں اس کو آپ یدید اسطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے مرال کو ریڈ کرنے کی حضور کی طرف سے ایک کوشش تھی پتہ چلے ساتھیوں کی کا مرال کیا ہے کیا عالم ہے ان کا حوصلہ کیا ہے ان کے جذبات کیا ہے ان کی امنگیں کیا ہیں آیا وہ ڈر جاتے ہیں یہ سن کر کے لشکر آ رہا ہے قریش کا لشکر قریش کا دوئیو سمجھئے کہ اس کا لفظی ایک دہشت پیدا کرنے والا تھا عرب کے اندر قریش ان کا لشکر اور تیاری کے ساتھ پوری طریقے سے کیل کاٹے سے لیس یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس کیفیت سے اور اس استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آیا اب وقت شہادت آیا ہے اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنا جو مقصود و مطلوب ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نبال غنیمت نکشور کو شائع تو حضور نے جب یہ مشوری کے لیے بات رکھی یہ بات بڑی اہم ہے بڑی پیارا واقعہ ہے یہ صیرت کا مہاجرین میں سے کئی اجرام نے کھڑے ہوکا تقریر کی بڑی جوشیلی حضور جو حکم آپ کا ہو آپ بسم اللہ کریں ہم تیار ہیں ہر شہر کے لیے تیار ہیں فیصلہ آپ کو کرنا حضرت ابو بکر نے تقریر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی حضرت عمر نے تقریر کی اب بھی حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی فرمایا بھئی دو مشورہ دو آپ لوگ مشورہ دیجئے پھر حضرت مقداد ابو الاسون نے جو تقریر کیے وہ بڑی پیاری ہے کہ حضور ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے جنگ کے وقت کہہ دیا تھا جا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو ہم تو یہی بیٹھیں ہم جنگ نہیں کریں گے ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ بسم اللہ کریں جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی تھند کاتا کریں حضور ان کی بات کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے پھر فرما رہے اشیرونی مجھے مشورہ دو بھئی اب یہ بات جو ہے انسار کی سمجھ میں آگئی کہ حضور کا روح سخون ہماری جانب کیونکہ انسار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت اقبع ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے اہل و عیال کی طرح ابھی مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور آگے بڑھ کر دکھنا ہے مدینے سے اور جنگ مدینے سے باہر ہو رہی ہے تو گویا کہ سٹرکٹ سنس میں انسار پابنگ نہیں تھے اپنے اس معاہدے کی روح سے کہ حضور کا ساتھ دیں اور ظاہر بات ہے کہ اب جو سیچویشن پیش آگئی تھی اس طرح مہاجرین کی نفری کافی نہیں تھی اسی پیچاسی مہاجرین تھے باقی سب کے سب کو انسار تھے ان میں تین سو تیرہ وہ کفایت نہیں کرتے تھی اس سیچویشن جو اس طرح پیش آگئی ہے لہذا حضور بار بار کرے تو سمجھ گئے عزیز سعید بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی بڑی پیاری تقریر ہے ان کی یہ اے اللہ کے رسول شاید آپ کر ہوئے سخون ہماری جانب ہے فَإِنَّا عَمَنْنَا بِكَا وَصَدَّقْنَا کَا تو ہم تو اپنے ایمان لا چکے ہیں وہ بیعتِ اقبع والی بات کو آپ بھول جائیے جب ہم ایمان لے آئے ہم نے آپ کو اللہ کا رسول و نبی مانا ہے تو ہمارے لئے آپشن کونسا ہے We don't have any option خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال جائیں گے ہم سب کے سب آپ کے پیجے سمندر میں اتر جائیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تم برکل غمان تک پہنچ جائیں گے یمن کا ایک شہر اور اپنی جو سواریاں ہیں یہ اوٹ اور اوٹنیاں انہیں اس طویل سفر کی وجہ سے لاغر کر دیں گے لیکن آپ جہاں حکم دیں گے آپ بسم اللہ کیجئے اس پر آتا ہے کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا خوشی کے اور بشاشت کے آثار کہ یہ جو جماعت میں نے تیار کی ہے اتنی محنت سے دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراحل جو میں گزار کے لائے ہوں یہ جماعت اب تیار ہے فی الواقع اس آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے اب ہم پوری طریقے سے فٹ ہیں اس پر آپ کے چہرے پر بشاشت آئی اس کے بعد آپ نے کہا تو چڑو پھر بدل کی طرف اب یہ میں آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ وہ قافلہ تو بدل کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوا ابو صفیان اس کو لے کر پہاڑی سلسلے کے ادھر بغرب کی طرف سے ہوتے ہوئے سائل سمندر کے ساتھ ساتھ لمبا سفر کر کے بچ کے نکل گئے اور یہ جب کہ لشکر آ گیا ہے قریش کا اور جب پڑاؤ ہے صرف میں اس کے بھی دو واقعات آپ کو سنا دوں کہ جب پڑاؤ پڑا ہوا ہے تو وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ابو صفیان کا پیغام آ گیا کہ میں قافلے کو بحفاظت لے کر مکہ پہنچ گیا ہوں اب یہاں سوال پیدا ہوا پھر وہی hawks and doves کا معاملہ doves نے یہ سوچا کہ اب فورجی کہے کے لیے ہم تو نکلے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے قافلہ تو پہنچ گیا لیکن جو hawks تھے ان کو تو سمجھ بھی یہ آیا کہ یہ تو اب میں موقع مل گیا god given opportunity یہ doves ہماری بات چلنے نہیں دے رہے تھے اب جو ہے اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں مدینہ یہاں سے صرف اسی میل دور ہے ہم کہاں سے کہاں تک ہو کر یہاں پہنچ گئے ہیں تو اب تو موقع ہے اب یہاں سے واپس جانے کا کیا سوال حضرت حکیم بن حضان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ گئے عطبہ کے پاس کہ عطبہ دیکھئے ہمارا جو قافلہ تھا وہ تو بچ کے جا چکا ہے اب یہ خامخواہ کی خوریزی اور جنگ کہے کے لئے آپ کی حیثیت یہ ہے قریش کے ہاں کہ اگر آپ اس کو رکنا چاہیں تو جنگ اب بھی رک سکتی ہے اس نے بھی کہاں ٹھیک ہے بات تو تو باری صحیح ہے اچھا چلو چلتے ہیں ابو جیل کے پاس لو ہوا دی چیف اور دی ہاکس وہاں جا کر بات کی اور وہ شخص جو تھا پھر اس نے پہترا بدلا تانہ دیا عطبہ کو عطبہ کے بیٹے تھے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لا چکے تھے حضور کے ساتھ تھے ہاں معلوم ہوتا ہے عطبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی تاریح ہو گئی ہے اب یہ عرب کے لئے بہت بڑا تاریح تھا دوسری طرح اس نے یہ کیا کہ وہ جو ایک مارا گیا تھا مادی نخلہ میں ایک مشرق اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کے قاتل جو ہے وہ اب سامنے پڑے ہوئے لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو اس نے فورا کپڑے پھارے وہاں کا جو ان کا ایک قبائلی رواج تھا چیخ نہ چلانا شروع کیا اپنے اس مقتول بھائی کا نام لے کر کہ اس کا انتقام اس کا قصص لے کر جائیں گے وہاں سے نہیں جائیں گے واپس یہاں سے عطبہ نے بھی اس تانے کا جواب دیا کہ یہ صبح معلوم ہوگا کہ کون کارڈ ہے کون بزدل ہے ظاہر بات ہے کہ عطبہ کو یہ بات کھا گئی وہ چونکہ نسبتا شریف النفس لوگوں میں سے تھا یعنی عمر کے ایک بار سے بھی بزرگ ویسے بھی متبائے ہیں ہر ایک کی جیسے کہ وہ شیر ہے نہ ہر زند نستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوش یقصانہ کرت نہ ایل ایمان میں سے سب ایک درجے کے تھے برابر کے تھے نہ افار میں سب ایک درجے کے تھے کافروں میں انتہائی سخت معاند بھی تھے اور کافروں میں وہ شخص بھی تھا جنہ نے حضور کو پناہ دی تھی جبکہ آپ تائیس سے آئے ہیں مایوس لوٹ کر وہ بھی کافر ہی تھا مشرق تھا اور ظاہر بات ہے کہ ابو تعلیم بھی تو کفری کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں لیکن حضور کی مدد کرتے رہے آپ کو سہارہ دیتے رہے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو عطمہ در حقیقت ان میں سے شریف النفس لوگوں میں سے تھا لیکن شریف آدمی کو پھر یہ تانہ بھی کھا جاتا ہے بلی طرح تو اس نے کہا اچھا یہ تو کل صبح پھر فیصلہ ہوگا کہ مزدل کون ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پھر اگلے دن سب سے پہلے عطمہ میدان میں آیا یہ اس تانے کا نتیجہ اپنے بھائی شہمہ بن ربیہ کو بھی ساتھ لیا اپنے بیٹے ولید بن عطمہ حضرت حضیفہ کا چھوٹا بھائی اب بڑا بھائی حضور کے ساتھ ہے چھوٹا بھائی یہاں مقابلے میں آئے یہ نکلے جیسا کہ پرانے زمانے میں روایت تھا مبارزت چیلنج کیا آئے کوئے ہمارے مقابلے میں ادھر سے تین انساری صحابی نکلے انہوں پجھا کون ہے آپ لوگ انہوں نے بتایا ہم انسار میں سے ہیں تو نہیں نہیں تم سے ہم جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہے ہماری شان سے فروتر ہے کہ ہم یہ کاشتکاروں سے جنگ کریں تانہ دیا کہ مدینہ کے لوگ تو کاشتکار لوگ ہیں ہمارے بجے مقابل بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مقابلے کے حضور نے ان تینوں کو اشارہ کیا واپس آ جاؤ اب حضرت حضیفہ نکلنے لگے باپ کے مقابلے کے لئے حضور نے روک دیا حضور کی شفقت و رحمت نے اسے گوارہ نہ کیا کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں آئے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں آئے لیکن پھر بہرحال تین نکلے حضرت حمزہ عطبہ کے مدینہ مقابلے حضرت علی اور حضرت حار صاحب نے عبد المطلب اب یہ اب مطلب عبد المطلب نہیں یہ تین قرشی نکلے ہاں انہوں نے جب بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمارے مقابلہ جو ہے برابر کی چوٹ کا ہے بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں کو واصل جہنم کیا اگر حضرت حارسہ جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے تلوار کا وار ان کی ٹانگ پر پڑا ٹانگ کٹ گئی تو گر گئے لیکن پھر جس سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت علی نے اس کو بھی واصل جہنم کیا یہ جو ہے جو زخمی ہو گئے تھے یہ واپس جاتے ہوئے جبکہ مدر سے جا رہے تھے حضور فتح مند ہو کر مدینہ کی طرف تو درمیان میں ان کے انتقال ہو گیا تو ان کے سمیت چودہ صحابہ جو ہیں شہید ہوئے جبکہ ستر قرشی کھیت رہے واصل جہنم ہوئے اور ان چودہ میں سے کوئی بھی نمائی شخص نہیں تھا بہت بڑا اور وہ سارے کے سارے چوٹی کے لوگ تھے تمام سردار آلن قریش اور ستر کو قیدی بنا لیا تو یہ گویا کہ اللہ تعالی نے پھر اس کو سورہ الفال میں یوم الفرقان قرار دیا یعنی ابی جہل کی بات کو گلٹ کر کہ جو اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا واقعی یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا اللہ کی مدد آئی فرشتے بھی آئے اس کی تفاصیل میں میں نہیں جا رہا وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے میں صرف اس کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ خیال کہ یہ صرف ڈیفینس کے لیے تھا یہ بات جو ہے زینوں سے نکال دیجئے اس پروسس آف ریولوشن کے حوالے سے یہ اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کا منطقی نتیجہ آرم کالپلکٹ اور اس ایکٹیو ریزسٹنس کو انیشیئٹ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء آپ کے طرف سے ہوئی ہے آپ نے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کیے آپ نے ان کا اکنامک بلوکیٹ کیا آپ نے ان کی پولیٹیکل آئیسولیشن کی شکل اختیار کی جس کے نتیجے میں میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ سام بل میں سے نکل آیا سام کو مارنا ہو تو کیا کریں گے تو بل میں گھوسا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا کوئی بین بین بجاتے ہیں کچھ تاکہ وہ کوئی باہر نکل آئے آپ پتہ نہیں وہ بین سے کچھ واقع کوئی اثر ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن جو عام ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ قریش بیٹھے گوئے تھے مکہ میں ہیں اور مکہ حرم ہے وہاں خوریزی اگر اللہ کا عذاب آتا کسی اس طرح کا جیسے کہ اس سے پہلی قوموں میں آ چکا تھا تو مکہ پنا تھا ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ خوریزی ان کی وہاں ہوتی نہیں اس صاحب کو تو نکالنا تھا اس صاحب کو نکالنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا جو ایکٹیف ریزسٹنس کا جو پروسس شروع کیا اس کے نتیجے میں وہ ایک ہزار گلشکر نکل کر جو آیا ہے وہ گویا کے ساپ جو ہے وہ اپنے بل سے باہر آ گیا اور میدانِ بدر میں اس کا سر کچھ رہ گیا بہرحال غزوہِ بدر سے جو فائنل اور سکھ سٹیج آف دی ریولوشنری پروسس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شروع ہو گیا اگلے ہی سال غزوہِ احد ہوا وہاں مسلمانوں کے ایک ان ڈسپنن کی وجہ سے جو فتح حاصل ہو گئی تھی فوراں وہ شکست میں مگل گئی حضور نے ایک درے کے اوپر پچاس تیر انداز مقرر کر دیئے تھے کہ یہاں سے کسی صورت تم نے نہیں ہلنا ورنہ اندیشہ ہے کہ یہاں سے کیونکہ جو رسالہ آیا تھا اور خالد ابن ولید مشرقین کے رسالے کے جو ہیں رسالدار تھے اندیشہ تھا کہ وہ کہیں حملہ پیچھے سے کر دیں تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان مسلمانوں کے فوج آ جائے اور جو اندیشہ تھا وہی پورا ہوا اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جب اللہ لے مسلمانوں وہ فتح دے دی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اس تَحُسُونَهُمْ بِئِسْنِ اللہ نے تو اے مسلمانوں تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے گاجر مولے کی طرح کاٹ رہے تھے حتی اذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمْعَدْ مَعَرَاكُمْ ماتحق بول لیکن جب تم نے ان ڈسپنل کی شکل اختیار کی ڈسپنل کبزور کر دیا ڈیلا کر دیا اختلاف ہے رائے کیا تمہارا لوکل کمانڈر تمہیں روکتا رہا گیا یاد کرو حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے پھر بھی وہاں سے پیتیس یا چالیس آدمی جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے اور ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا جس کے لیے حضور نے یہاں پر یہ تیر انداز جو ہیں ان کو معمور کیا تھا خالد ابن ولید کی وقابی نگاہ نے دیکھ لیا وہ دراغ خالی ہے حالیٰ کی شکست ہو جنی تھی قریش کو بھاگ رہے تھے وہ اپنے رسالے کو لے کر کوہ عہد کا چکر کاٹ کر آئے ہیں اور پیچھے سے حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بنل گئی معلوم ہوا کہ ایک کمزوری کیوں کہ جو لوگ ابھی ہجرت کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں ابھی ان کی تربیت اس درجے کی نہیں ہو سکی تھی جس درجے کی تربیت کے مہاجرین کی ہوئی ہے مکہ میں انہوں نے جو سختیاں چھیلی انہوں نے جو مشکلات برداشت کی انہوں نے اس میں جو صبر و اشتقامت کے ثبوت دیئے تو آج میں جل اور خاک میں مل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر تو بھئی جو لوگ ایمان لائے خاص طور پر فتح بدر کے بعد وہ تو انہوں نے سمجھا کہ لوگ اب تو بہت امداب کام ہو گیا اللہ کی مدد تو ہر حال میں آنی آنی ہے نا تو اب تو وارے نہیں آرہے ہیں محمد کے ساتھ ہو جاؤ ایمان لے آو اب جو بھی فتح ہوں گی ان کے تمہیں مال غریمت ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کچائی اور جن کا جو کچھا پن تھا کہ ایمان کی پختنی ان کے اندر نہیں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں پر واضح کر دی عبداللہ ابن عبی وہ خود بھی غزوہ عبدالل کے بعد ایمان لائیا ہے اسے پہلے ایمان نہیں لائیا تھا وہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر پہلے ہی علادہ ہو گئے ہیں اور دوران بھی اس طرح کی کمزوریاں مسلمانوں سے ثابت ہو گئی سرزد ہو گئی جس کی اللہ نے سزاد دی تاکہ آئندہ کے مراحل کے لیے یہ جو کمزوریاں ہیں تمہارے اندر اس کا تمہیں علم ہو جائے تمہیں سمجھ ہو جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس سے بچ سکتے بارہال غزوہ اہود کا یہ پہلو جو ہے سمجھانے کا تھا آپ کو باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سمجھئے کہ میں دو سال کے بعد بڑے غزوے سے تو یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے ایک حالت جنگ تھی چھوٹے چھوٹے غزوات تو ہو رہے تھے ان کے دربیان یہ بڑے بڑے غزوے ہیں غزوہ بدر غزوہ اہود پھر غزوہ احساب اس پر کے بارہ ہزار کا لشکر آ گیا تھا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ عرب کے حساب سے وہ ایک ہزار کا لشکر جو بدر کا تھا وہی بہت بڑی شہ تھی لیکن بارہ ہزار شمال سے اور مشرق سے اور جنوب سے تینوں اطراف سے فوجی آئی ہیں اور مدینے کو گھیر کر لیں پڑھ لیں لیکن ان تینوں جنگوں کے ساتھ زمیمیں ہوئے ہیں ہر جنگ کے ساتھ ایک زمیمہ ہے غزوہ بدر کے فوراں بعد منو قینقہ کے خلاف اقدام کرنا پڑا انہوں نے غداری کی وہ تینوں جو قبیلے تھے جن کو حضور نے اپنے اس معاہدے کے اندر جکڑ لیا تھا نیسا کے مدینہ میں ایک ایک کر کے انہوں نے بدہدی کی اور ان کے صدا دی گئے غزوہ احد کے بعد منو نزیر نے یہی کیا اور غزوہ اعزاب کے موقع پر منو قریضہ نے یہی کیا تو یہ تین غزوات اس کے ساتھ زمینیت کے چور پر ہیں غزوہ بدر کا زمیمہ غزوہ بنو قینقہ اور غزوہ احد کا زمیمہ غزوہ بنو نزیر جس کا ذکر سورہ حشر میں ہے قرآن مجید میں اور غزوہ احد کا زمیمہ غزوہ بنی قریضہ یہ احداؤں و بنو قریضہ دونوں کا ذکر جو ہے یہ سورہ احداؤں میں بارحال ان جنگوں کے نتیجے میں غزوہ احداؤں کے موقع پر آ کر آخری امتحان اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا لے لیا ایسی صورت حال تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ چراغ مجھا کے مجھا جیسے کہیں سہرہ میں کوئی چراغ چل رہا ہے اور تیز آنڈھیا چل رہی ہے مجھانے کے لئے مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر چند ہزار کی اس کی کل نفری کتنے مسلمان اس میں ہیں پھر یہ کے تین طرف یہ غدیوں کے قلعے ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک ہی رہ گیا تھا منو قریضہ کا اندیشہ ہے کہ وہ غنداری نہ کر دیں جیسے کہ پہلے ان کے دونوں بھائی قبیلے جو ہیں وہ غنداری کر چکے ہیں بنو نغیر بھی اور بنو قینقہ بھی بارہ ہزار کلشکر ٹوٹل بلوکیٹ اور اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضور نے خندق خدوالی ڈیفینس کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے عرب واقف نہیں تھے کہ تو حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے انہیں معلوم تھا انہوں نے کہا کہ حضور ایسے موقع پر ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں کہ خندق خود لیتے ہیں تاکہ وہ دشمن آپ پر لشکر لشکر کی حصے سے ہم لاعور نہ ہو سکے خندق خودی گئی ہیں فاقے ہیں اس لیے کہ بلوکیٹ ہے باہر سے کچھ آئی نہیں گئی اب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں کئی کئی وقت کے فاقے ہیں پیٹوں پر لوگوں نے پتھر کسے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ پتھر رکھ کر چادر کو بان لیا جیسے آپ بیلٹ بانتے ہیں تاکہ یہ جو اسٹومک ہے اصل میں جب بلکل خالی ہو جاتا ہے تو اس میں ہنگر کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے اندر ہی اندر پھر جو وہ ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے وہ جو جیوسیز ہیں دائیجیسٹی جیوسیز وہ تو پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کو خود میدے کا جو ہے اسی کو گلانہ شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر مضبوط اسے کس دیا جائے گویا کہ ایک تسلیح دے دی جائے میدے کوئی کچھ ہے چاہے وہ باہر ہے اس کے اندر نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کمر دھوری نہ ہو جائے کم دھوری نہ ہو اور یہ صورتحال تھی اس حال میں جو ہے حکم دیا گیا کہ اب خندق خود ہو اور وہ بھی پتھریلی زمین اس میں آسانی سے خندق نہیں کھو بھی جا سکتی تھی ادھر فاتح ہے شدید سردی ہے سردی میں انسان کی خوراک کی ضرورت بڑھ جاتی ہے زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر یہ ہے کہ خوراک ہے ہی نہیں اور بیٹوں سے پتھر پہ دے ہوئے ہیں آکے جب انہوں نے حضور کے سامنے جو ہے اپنی یہ پیش کی صورتحال کے حضور دیکھئے فاقوں سے ہمارا برا حال ہے ہم نے اپنے کمروں سے اپنے پیٹوں سے پتھر باندے حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے نکھایا وہاں دو پتھر باندے ہوئے لیکن اسی حال میں خندق خودی گئی اور ایک شیر پڑھ رہے ہیں آواز میں آواز ملا کر جب کوئی مشقت طلب کام کرنا ہو کسی گروپ کو تو اس طرح سے آواز میں آواز ملا کر اگر وہ کچھ پڑھتے رہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت امدہ ہو جاتی ہے کشی ہے تو ایک ہی وقت میں زوب لگے پورا جھٹکا تو وہ شیر کیا پڑھ رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی محمد سے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اس بیعت کو پورا کریں گے جب تک جان میں جان ہے یہ حالات تھے جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا خب سے باطن ان کی زبانوں پر آ گیا اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں سبز باغ دکھائے دھوکہ دے کے مروا دیا ہم سے کہا تھا قیسر اور قسرہ کے خزانے تمہیں ملیں گے یہاں حال یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہم قلعہ حاجت کے لئے باہر نہیں آ سکتے ہیں منافق بالکل کھل کر سامنے آ گئے لیکن اہل ایمان کی اکثریت کا حال کیا تھا انہوں نے کہا ہازا ما وعدل اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ ان کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبَرَاتِ ہم لازمان تمہیں آزمائیں گے بھوک سے نقصانات سے جانور مالی نقصان سے ان کے سامنے وہ آئیت تھی حازمہ وعدل اللہ ورسولہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کے رسول نے صدق اللہ ورسولہ وہ سچے تھے بہرحال اللہ نے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ کر کے اور پھر اپنے ہی خاص تدبیر سے ان لشکروں کو واپس کر دیا زبردست آنڈی بھیج دی اس نے ان کے خیمے جو ہے وہ کھاٹ دیئے ان کے جو دیگے چڑی ہوئی تھی اور چولوں کے اوپر ان دیگوں سے آگ لگ گئی ہانیاں اور دیگے گلٹ گئی وہ تنگ آکے بھاگ کے چلے گئے مقابلے کی کھلے مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی لیکن اس کو حضور نے قرار دیا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سن دو سے سن پانچ تک کا یہ تقریباً چار سال کا عرصہ سمجھ لیے میں نے کہا کہ ہم سکس ایئرز لانگ مور اس میں سے یہ چار سال اب نکال لیں اس چار سال کے بعد گویا کہ اللہ تعالی خوش ہو گیا اہل ایمان سے کہ انہوں نے اپنے صادق و ایمان ہونے کا ثبوت دے رہا لہذا اب اللہ تعالی کی طرف سے نویر جو ہے وہ سورہ صف کی شکل میں آگئی اللہ تعالی تمہیں خوشکبری سنا رہا ہے مبشر المومنین اور اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے خوشکبری دے دیجئے کہ ان کی شدید جو جد و جہد کا جو مرحلہ تھا وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے اللہ کی مدد اب آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہارے قدم چومنے والی ہے چنانچہ حضور نے اسی طرف فرما دیا تھا قضوہ عذاب کے اختتام پر لن تغذوكم قریش باد آمکم عذاب مسلمانوں اب قریش آئندہ اس سال کے بعد تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے ان کی قوت اب ختم ہو چکی ہے وہ جو کر سکتے تھے کر چکے ولیکن نکم تغذونہم لیکن اب تمہاری طرف سے اخدام ہو چنانچہ وہ اخدام کی شکل کیا ہوئی حضور نے اگلے سال سنچھے میں خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اعلان کر دیا عمرہ کرنا ہے عمرے کیلئے چلنا ہے اے رام باندھ لئے چودہ سو یا اٹھارہ سو صحابہ ساتھ ہو گئے وہاں جو ہے کھلبلی مچ گئی مکہ میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو گویا کہ واقور مل جائے گا محمد کو اگر محمد کو انہیں اندر آنے دیا ہم تو غنب ہوئے پھر ہماری کیسے رہ جائے شرید اشتہال ان کے اندر ہے ہرگز نہیں مر جائیں گے لیکن محمد کو داقل نہیں ہونے دیں یہ بڑی ایک پھر طویل بات ہے وہ تو صلح غدیبیہ جس کے نتیجے میں ہوئی ہے کچھ نیگوسییشنز ہوئی کچھ درمیان میں لوگ پڑے سفارتکاری ہوئی کچھ ادھر سے سمجھایا ادھر سے سمجھایا اور یہ کہ کچھ لوگوں نے قرائش کے کچھ لوگوں نے آ کر ڈیٹرمینیشن دیکھ لی جبکہ حضور نے پھر بیعت علی صحابہ سے جو ساتھ تھے بیعت علی الموت ہم سب یہاں جانے دے دیں یہاں سے کوئی پیچھے نہیں اٹھے گا تو اس کی خبر پہنچی وہ لرز گئے یہ بیعت علی الموت اسے بیعت علی زبان بھی کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا سورہ فتح میں ذکر آیا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِي مُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ اے نبی اللہ علی ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور یہ بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نفرہ موت کی بیعت یا نا بھاگنے کی بیعت تھی بہرحال یہ بیعت تو ہی پھر انہیں جھک کر آخر بات ماننی پڑی لیکن انہوں نے بات مان کر بھی اپنا پہلو اوپر رکھا اور اس کو حضور نے برداشت کر لیا قبول کر لیا گوارہ کر لیا گمانِ غالب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی وحی کے تحت ورنہ صحابہ تیار نہیں تھے اس لیے کہ جو سلا ہوئی ہے اس کی ٹرمز بہت انیکول تھی برابری کی بات نہیں تھی اس میں بلکہ حضور نے گویا کہ دم کر سلا کی اور صحابہ کا خون کھول رہا تھا اس کی تفاصیل تو آپ صحیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا دائر بات ہے یہاں اس کا موقع نہیں ہے اس میں کیونکہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آئے گا مدینے تو اس کو واپس کرنے کے آپ پابند ہوگے اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر واپس آئے گا مکہ مرتد ہو کر یا کسی اور دریئے سے تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے انیکول ترمز اور دوسرے انہوں نے پخ لگا دی کہ اس سال تو ہم کسی صورتوں میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہاں اگلے سال آئیں تین دن کے لئے ہم مکہ خالی کر دیں گے آپ تین دن تک مکہ میں رہیں ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے آپ عمرہ کریں پورے اتبینان اور سکون کے ساتھ لیکن اس وقت واپس جانا ہوگا حضور نے دونوں شرطیں قبول کر لی سلاح ہوگئے اس کو قرآن نے کہا اے محمد ہم نے آپ کو بڑی کھوی فتح کر دی ہے علاج کر دی ہے اس فتح کا فتح ہونا بعد میں واضح ہوا دو کام حضور نے کیے اس سلاح کے نتیجے میں جب جنوب کی طرف سے آپ مطمئن ہوگا ہے کہ مکہ سے کوئی حملہ نہیں ہوگا پوری قوت کے ساتھ آپ نے شمال میں اقدام کیا اور خیبر جو گرد تھا یہونیوں کا یہ سارے یہونی جو مدینے سے بھی نکلے تھے وہی پر جا کر آباد ہو گئے تھے اور بہت بڑی طاقت تھی آپ نے خیبر پر حملہ کیا اس کو فتح کر دی کیونکہ اب قریش ان کی مدد کو نہیں آسکتے تھے غضوہ احساب میں یہ سب آئے تھے ادھر سے یہونی آئے تھے ادھر سے قریش آئے تھے اور مشرق سے بروغت فان کے قبائل آئے تھے تو جب قریش کی طرف سے حضور فارغ ہو گئے تو آپ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا خیبر فتح کر لیا اور بے پناہ مالِ غنیمت ہاتھ آیا اور مسلمانوں کے دلدر دور ہو گئے جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی مفلسی تھی محتاجی تھی وہ ختم ہو گئے اس لیے کہ بہت مالِ غنیمت اس فتح خیبر کے نتیجے میں حاصل ہو گئے دوسرا کام آپ نے کیا کیا اب جو یہ جنگ بندی ہو گئی سیس فائر ہو گیا تو اب آپ نے پورے عرب اب نے اپنی دعوتی سرگرمی جو ہے اس کو انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلا دیا بڑی تیزی کے ساتھ کلمرشن ہوئی اس لیے کہ تمام قبائلیں یہ دیکھ لیا کہ قریش چھوڑا کرنے پر مجبور ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑا کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں محمد نے ایک طاقت ہے جن کو تسلیم کیے بغیر چارات نہیں ہے سنا تو اسی سے ہوتی جسے آپ تسلیم کرتے ہیں جیسے آج کل آپ کے بھی علمیں ہوگا کہ چند سال پہلے تک کوئی عرب ملک جو ہے اسرائیل کے کسی نمائندے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا سنا کرنے تو بہت دور کی بات ہے ایک کمرے میں بیت وقت ہونے کو تیار نہیں میز پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے ایک دروازے سے اگر اسرائیل کا نمائندہ داخل ہوا دوسرے سے جو ہے وہ عرب نمائندہ نکل جاتا تھا وہ ریکنائش طرح کو تیار نہیں تھے لیکن خریج کی جنگ کے بعد پھر انہیں نگوشیت بھی کرنا پڑا تسلیم بھی کرنا پڑا پہلے صرف ایک ملک نے کیا تھا مصر نے اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ عرب ممالک بھی سب کے سب لائن حاضر ہو گئے تھے مجموعی یہ گویا کہ ان کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا اور یہ بہت بڑی فتح ہے اسرائیل کی اسی طرح حضور کی بہت بڑی فتح جی کہ قریش نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے آپ کو تسلیم نے بھی آیا کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت ہیں اس کا جو اثر ہوا تمام عرب پر اب بہت سے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو گیا اور نمبر تین نوٹ کیجئے اسی منحلے پر آپ نے اپنی انقلاب کے بین الاقوامی منحلے کا آغاز کر دیا یہ نقطہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے انقلابی جند و جود کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابتدان کسی ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرتی ہے پھیلاتی نہیں اپنے آپ کو ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرتی ہے ساری طاقت وہی پر لگے تاکہ وہاں انقلاب آ جائے جب انقلاب وہاں آ جائے گا اب وہ انقلاب پھیلے گا اور جو ایک تبلیغی قسم کی کام ہوتے ہیں جیسے کہ عیسائی مشنریز کا کام ہے یا ہمارے ہاں بھی ایک تبلیغی جماعت ہے وہ پھیلاتے ہیں وہ بات کو پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر چلے لگا رہے ہیں لوگ جو جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں لیکن کسی ایک جگہ پر بھی وہ ایک انقلاب لانا نظام قائب کر دینا وہ ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں تو یہ بنیادی فرق سمجھ لیجئے اے ریولیوشنری اور مشنری یہ دو جو کام ہیں اے ریولیوشنری سٹرگل اور مشنری ورک ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے مشنری ورک میں مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے صرف عقائد عبادات ان کی تبلیغ ہوتی ہے اور اے ریولیوشنری میں نظام قائم کرنا مقصود ہوتا ہے مذہبی یا مشنری وہ زمین پر پھیلنے والی بیل کی معنید ہے جیسے خربوزے کی بیلیں زمین پر ہی پھیلتی چلی جائے گی مطیرہ ہے کوئی اور شہ ہے بیل جو ہوگی وہ کھڑی نہیں ہوتی درخت کی شکل میں وہ پھیل جائے گی ہو سکتا ہے بیگوں میں پھیل جائے بیل نہیں اٹھے گی نہیں وہ درخت کی شکل اختیار نہیں کرے گی جبکہ ریولیوشنری پروسس وہ ایک جگہ پر جیسے درخت عام کے چاہے دو ہی پتلیاں نکلیئے گٹھی میں سے اوپر کو رخو گا ان کا اوپر بڑھے گا ایک تنہ بنے گا اوپر جائے گا اوپر جا کر پھیلے گا پھر پھر درخت سایا کرے گا یا پھل دے گا پھیلے گا اوپر جا کر انقلاب ایک جگہ پر جو ہے کنسنٹریٹ کر کے وہاں تبدیلی لاتا پھر اس کا ایک نظام جو ہے وہ پھر اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے دائیں بائیں شبال جنوب تو یہ فرق ذہن میں رکھئے حضور نے آغاز سے اپنی دعوت کو بین الاقوامی نہیں بنایا حالہ کے نوٹ کر لیجئے جب حضور پر وہی کا آغاز ہوا ہے اس وقت آپ غنی تھے حضرت خدیجہ کی دولت بہت بڑی دولت آپ کے پاس موجود تھی آپ جو ہیں مشنری جو ہیں اپنے بھیج سکتے تھے امیس سریس جن کو کہا جاتا ہے آپ اپنے سفیر بھیجتے خطوط لے کیوں بھیج دیتے حرقل کو بھیج دیتے کسرا کو بھیج دیتے نجاشی کو بھیج دیتے باقاکس کو بھیج دیتے کر سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پر ایمان اللہ نہیں کیا حتن نہیں کیا بلکہ جو حضرات گئے ہیں ایبی سینیا میں حبشا میں حجرت حبشا جو ہوئی تھی انہوں نے بھی وہاں جا کر تبلیغ کا کام نہیں کیا بس وہاں جا کر پناہ لی ہے عرام سے وہاں رہے ہیں تبلیغ کا کام نہیں کیا یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ انقلابی جد و جہت جب تک کہ کسی ایک جگہ پر کامیاب نہ ہو جائے وہ اسے انٹرنیشنل آئیز نہیں کرتے بلکہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے اگر آغاز ہی سے پتا چل گیا ہوتا قیسر روم کو کہ یہ کیا دعوت ہے جو مکہ کے اندر جو ہے یہ خدبت خدبت جو ہو رہی ہے یہ کیا ہے اور اس کے کونسیکونسز کیا ہو سکتے تو ضائع بات ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی روک لگاتا کوئی رکاوت ڈالتا اگر کس را کو پتا چل جاتا کہ میری جڑے کھو دی جا رہی ہیں اور یہ عرب کے سیرہ کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھنے والا ہے کہ جس میں میری پوری سلطنت جو ہے وہ تنکے کی طرح بے جائے گی تو وہ کوئی نہ کوئی رکاوتیں ڈالتا انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہاں جب عرب میں یہ پوزیشن ہو گئے کہ قریش نے گویا کہ تسلیم کر لیا کہ محمد is a power to reckon with اب وہ پوزیشن تھی اب آپ نے نامہائے مبارک بھیجے قیسر کے نام دے یا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کر گئے قسرہ ایمپرر ایرانی ایمپرر کے پاس مقوقع شاہ بصر کے پاس نگوس اس لیے کہ وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے اب جو اور تھا وہ وہ مسلم نہیں تھا مومن نہیں تھا اور جو آج پاس کے بہرین وغیرہ ان سب کے چاروں طرف جو جدیرہ نمائے عرب کے چاروں طرف جو چھوٹے بڑے بادشاہ تھے جو چھوٹے بڑے نظام تھے مصر میں بادشاہت نہیں تھی پیٹریارک تھا ایک نیم مذہبی حکومت تھی مقوقع جو ہے وہ گویا کہ وہاں کا حکمران تھا وارالہ ان سب کو آپ نے خطوط بھیجے کب سن سات ہجری میں سنہ غدیبیہ کے بعد گویا کہ اندرون ملک انقلاب کی تکمیل بس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس لیے کہ سن آٹھ میں اب آپ نے پوری اپنی قوت کے ساتھ دس ہزار صحابہ درحال دادا کیجئے دو سال پہلے آپ عمرے کے لیے گئے تو چودہ سو یا اٹھانہ سو تھے اب اس عرصے میں سنہ کی وجہ سے جو موقع ملا ہے جو دعوت پھیلی ہے جو تملیغ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اب دس ہزار صحابہ کی فوج جو ہے محضور کے ساتھ ہے اور مکہ جو ہے فتح ہو گیا بغیر لڑائی بڑائی کے اس موقع پر چونکہ اب اس سفیان کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہمارے اندر یہ جان نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو صلاح توڑی تھی انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس نے کوشش کی کہ صلاح کی تجدید ہو جائے دوبارہ صلاح ہو جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلاح کی تجدید جو کرنے پر آباد کی ظاہر نہیں کی اور آپ نے سفر کیا اور آپ اس کے نتیجے میں یہ دس رمضان مبارک ایک ہفتہ کم چھے برس ستنہ رمضان سن دو ہجری غزوہ بدر بگننگ آف دی سکسٹ این دی فائنل سٹیج آف دی ریولوشنری پروسس آرم کانفلکٹ اور دس رمضان المبارک سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو اس کے بعد تائف اس کے بعد غنین یہ تو گویا کہ زمین میں ہیں فتح مکہ کے بعد گویا کہ اندرون جزیرہ نمائے عرب جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کاد زہوق اس کے بعد جو ہے اگلا برحلہ وہ در حقیقت اس کی بیرون جزیرہ نمائے عرب جو توسیح ہے اس کا ہے ساتھ ماہ اور آخری برحلہ اس پر انشاءاللہ انہا نشست میں مفتگو ہوگی اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین والمسلمات موسیقی